جانے لگے تاریخ صاحب نے کہا لے جاؤ قرآن دیں ہم تو قرآن دیں لے جاؤ انہوں نے آگا اس دقا مرباد سامج میں آگئی ہے غرفوں سے قرآن مٹایا جا سکتا ہے لیکن سینوں سے قرآن مٹایا جا سکتا سینوں میں قرآن حافظ ہے ان سینوں سے ہم قرآن مٹا سکتے سینوں سے ہم قرآن نہیں مٹا سکتے اب ذرا غور کرنا اللہ نے اس قرآن کو تو تھوڑا تھوڑا ناظر اس لیے کیا کہ تھوڑا تھوڑا آپ اس ساب یاد کرتے جائے اور دیر میں محفوظ ہوتا جائے یہ پہلا کرتے اب تھوڑا تھوڑا ناظر کرنے کی جو دوسری وجہ ہے وہ سنیے گا تھوڑا تھوڑا ناظر کرنے کی دوسری وجہ ہے میں آپ سے ایک بات کہانے لگاؤں گا مثال بڑی دمبیر مفسرین دیتے ہیں اسے ذکر کرتے ہیں سب سے سخت چیز جس کی لطف پڑ گئی تھی زبانوں کو بھی اور مرنے والا قرآن کے نزول سے پہلے مرنے والا وسیعت کر کی جاتا تھا میں نے زندگی میں اتنی شراب پیئے اور اتنا میں شراب کا دل دادا ہوں مجھے نہیں لگتا میں مرنے کے بعد قبر میں سپون سے رہ سکوں گا شراب کیوں گا یہ ادرات میں لکھا ہے سیرت میں بھی لکھا ہے حدیث میں بھی تفسیروں میں بھی لکھا ہے فرمایا مرنے والا وسیعت کر کے جاتا تھا جب میں مر جاؤں تو اتنے دن تک میری قبر پہ آ کر روز ایک مٹکہ شراب کا انڈیل دیا کرنا میری قبر پہ روزانہ ایک مٹکہ شراب کا انڈیل دیا کرنا تاکہ زندگی میں شراب سے پیاس بجھتی تھی مرنے کے بعد میں میری پیاس نہیں بجھے گی تو مرنے کے بعد میں یہ شراب میری قبر پہ انڈیلنا اور لوگ وسیعت پوری کرتے تھے اتنی شراب ہوتی میں پڑی تھی اللہ جانتے تھے کہ ایک حکم آیا پھر جب حکم ٹوٹے گا تو پھر خدا کا غصہ بڑھ گے گا اللہ کا غصہ بڑھ گے گا لہذا آپ قرآن کے تھوڑا تھوڑا ناظر کرنے کی حکمت کام آگئی یا نہیں آگئی حکمت کام آگئی سارا قرآن آیا ہوتا اس قرآن میں یہ حکم ہوتا کہ شراب بند نہیں پینا جس سے پی جاتی اس پر خدا کا غزب بڑھتا یا نہ بڑھتا خدا کا غصہ لہذا رب زلجلال نے غصے سے بچانے کے لیے پہلے یہ کہا تحت خزونہ بن سکرہ ورسکن حسنا بیچ میں واؤ سکرن ورسکن حسنا یہ دو چیزوں کو عطف سے ذکر کر کے ہلکہ سا زہن بنا دیا دیکھو اور اس کی حسن اور شیعہ ہوتی ہے اور شراب کا نشہ اور شیعہ ہوتی ہے نشہ آور شیعہ اور اس کی حسن نہیں ہے اس کو اچھا رزق نہ سمجھو ہلکہ سا زہن بن گیا پھر اس کے بعد حکم آگیا نماز کے وقت میں شراب نہ پیو اس کے علاوہ پیلو کم مسئلہ نہیں نماز کے وقت میں نہ پیو پتا چل گیا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے اور پانچ نمازوں کے وقت میں جب منع ہوگی تو منع میں مثال دیتا ہوں کہ اس طرح تدریج کے ساتھ جس وقت ذہن بن گیا جس وقت حرام کے ذہن بن گیا اب اللہ نے فرمایا اس کے بعد یہ بھول بھی نہ تو دور کی بات ہے ہوتوں سے بھول بھی آگئی نہ تو پوڑے لگائے جائیں ہوتوں سے بھول بھی آگئی پوڑے لگائے جائیں اب دیکھنا تدریجی قرآن تھوڑا تھوڑا بارش کی طرح جب اترا اس کا فائدہ یہ ہوا عجیب بات آپ کو سناتا ہوں میں نے تفسیر میں پڑی فرمایا کہ ایک دن میں گھروں میں پڑی ہوئی شراب اتنی زمین مدینہ کی دردی پہ بہا دی گئی اس کی ناریوں میں انڈیل دی گئی مٹکوں کے مٹکیں توڑ دیئے گئے اور ساری کے ساری شراب بہا دی گئی کہ اس کے بعد ایک سال نہیں دو سال نہیں تین سال نہیں جب مدینہ کی زمین پہ بارش ہوتی تھی زمین گیلی ہوتی تھی شراب کی بھو آنے لگ رہا ہے جب مدینہ کی زمین پہ بارش ہوتی تھی اس بارش کی ورے سے زمین گیلی ہوتی تو وہ جو شراب بہنی گئی تھی اس کی بھو کئی سال بعد بھی آنے لگ جائے کرتی تھی مجھے بتا ہے صحابہ نے قرآن پہ عمل کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا جب حکم آگیا خدا نے ترتیب سے نازل کیا خدا نے حکم دے دیا اب عمل کر کے دکھایا اس تدریجی قرآن کی نازل کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کی نفسوں کی بھی حفاظت کرنی ہے اور قرآن کی حافظ قرآن کی حفاظت کریں گے اور تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کرتے جائیں گے اس قرآن سے جتنے احکام آئیں گے تم سارے اس احکام کی بھی حفاظت کریں گے اس احکام کی بھی کیا کرنی ہے حفاظت کرنی ہے ذرا اور سے اس بات کو سمجھے آپ میں سے میں ارادہ لیتا ہوں آپ میں سے کون پون یہ چاہتا ہے کہ میرے دین چار پانچ شے بچوں میں سے اللہ ایک بچے کو قرآن کی حفاظت کے لیے حفظ کے لیے قبول فرمائے سارے چاہتے ہیں ہر بندے کا دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میرا کمس کم ایک بچہ قرآن کا حفظ بن جائے تو میں کہتا ہوں قرآن کی لفظوں کی حفاظت تو حفظ کرتا ہے اور قرآن کے معامی مطالب احکام علال اور حرام کی حفاظت ہر مسلمان میں پہلے ہر مسلمان نے قرآن کی حفاظت اس طرح کرنی ہے کہ قرآن مجید نے نماز پا حکم دیا تو اس نے نماز پڑھ لی قرآن کی حفاظت ہو گئے یا نہیں ہوگی قرآن مجید نے زکاة پا حکم دیا زکاة عدا کی قرآن کی حفاظت ہو گئے یا نہیں جب ساری زمین کی لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دے نہیں قرآن کا یہ حفم مٹ جائے گا یا نہیں مٹ جائے گا جب قرآن مٹ گیا حفاظت نہ رہی جب تک نماز ہو رہی ہے جب تک زکاة بھی جا رہی ہے قرآن مجید کی حفاظت ہو رہی ہے جب تک قرآنی تحزیب زندہ ہے قرآن مجید محفوظ ہے اب یہ ہوا ہم پشاور گئے پشاور میں انکلہ ہے جس کو کہتے ہیں انکلہ بالا اصاب لاؤر میں گئے تو لاؤر کا ایک شائی کلہ ہے اس شائی کے لئے کون نے دیکھا تو ایک ایک دیوار ہے اس کی ہمارے کلاوے میں نہیں آگا بہت دفعہ پچیس کھٹ ہے کسی جگہ دس کھٹ ہے کسی جگہ ماں چھے چھے کھٹ ہے دیوار ایک دیوار کے بعد اگلی دیوار اگلی دیوار کے بعد اگلا مرچہ یہ سارا کلہ اوضہ تھا کیوں اس لیے کہ جہاں پر قیمتی شیع پڑی ہوئی ہے اس کے پیچھے حسار اتنا مضبوط کر دو مضبوط کر دو اتنا حسار کہ اس حسار کی وجہ سے دشمن یہاں تک نہ پہنچے چودہ سدھیوں میں اللہ نے قرآن مجید تھوڑا گھوڑا نازل کر کے اس چودہ سدھیوں میں اسلامی تحزیب کے لئے اتنا حسار مرتب کر دیا اس حسار میں تحزیب تحزیب جو تھی وہ حسار تھا اندر عقائد تھے اندر حضور کی ذات تھی اندر قرآن تھا اندر حضور کی عصمت تھی اندر صحابہ کرام کی حفاظت تھی لیکن باہر کیا تھی تحزیب اور وہ کون سی تحزیب تھی اس کے لئے میں جو تعبیر اختیار کر رہا ہوں وہ تعبیر یہ ہے کہ بارش اترے تو دندر نکلتی ہے قرآن تھوڑا تھوڑا اترے تو نیک آمال سالحہ کی دندر مختلف یہ زمین کے اندر سے انسانوں کے اندر سے جو آمال پیدا ہوتے ہیں یہ آمال یہ غزہ ہے جو قرآن مجید کے نزول کے بعد اب نبی علیہ السلام نے جو نیک آمال کی درغیمتی ساتھ ہی حضور نے ایک ارشاد فرما دیا فرمایا میرے زمانے سے بات جتنا دور زمانہ آتا جائے گا تو تم نے غیر قوموں کے ساتھ یوں بڑا بھی کرنی ہے ایک جوٹہ دوسرے جوٹے کے اس طرح بلکل مماثر ہے اس طرح تم نے بلکل بڑا بھی کرنی ہے اور ایک مثال حضور نے ایسی دیا مصطورات سن رہی ہیں میں دوسری مثال ذکر نہیں کروں گا ایک مثال ذکر کروں گا حضور فرماتے ہیں اتا کہ آلے کے داکھ کا کوئی آدمی وہ کے سراغ میں گھسا ہے تو میرا امتی بھی اس سراغ میں کیا کرے گا گھسنے کی کوشش کرے گا اتنی مماثلت ہوگی فرمایا کہ تم نے ایسا کام نہیں کرنا ہے تم نے قرآن مجید کی اوپر عمل کر کے تم نے بیری سندت بیری تحزید پر عمل کرنا ہے جس دن تم غیروں کی اس تحزید پر اس طرح برابر ہوگے تو اس دن تھیامت نہ ہوگے جس دن ایک بھی نہ رہا نا اب ذرا دو تین مثالیں دوں گا اور ایک مثالوں میں ہم نے کوئی سبق دے کے جانا ہے ہماری مصطورات بیٹھنی ہیں ایک مثال ان کے لئے ایک مثال اپنے مفواز کے لئے اور اپنے بھائیوں کے لئے حضور علیہ السلام نے سڑ کے بالوں کے رکھنے کے لئے پانچ طریقے بتائے